ناظرین آج ہم ہومیوپیتھک دعا ارجنٹم مٹیلیکم کے تعرف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ارجنٹم مٹیلیکم چاندی کو کہتے ہیں اس دعا کا سب سے زیادہ ارثر کرکری ہڈیوں پر ہوتا ہے یعنی وہ ہڈیاں جن میں لچک پائی جاتی ہے اور وہ بہ آسانی مڑ جاتی ہیں یہ ہڈیاں موٹی اور سخت ہونے لگتی ہیں ناک کی ہڈی موٹی ہونے کے باعث سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اسی طرح کان کی ہڈیوں میں چھوٹی چھوٹی گانٹھیں پڑ جاتی ہیں اور وہ سوجکار موٹی ہونے لگتی ہیں یہی علامتیں بڑھ کر ان ہڈیوں کے کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہیں ان سب مذکورہ علامات میں ارجنٹم مٹیلیکم بہت مفید ثابت ہوتی ہے مزید معلومات سننے سے پہلے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہیں اس دعا کے استعمال کی چند اہم بنیادی اور گولڈن علامات یہ ہیں اس دعا کا دماغ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے دماغی کمزوری قوت فکریہ کی کمزوری اور سوچنے سے چکر آنا اس سے تعلق رکھنے والی علامات ہیں اس لیے یہ طالب علموں استادوں زیادہ بولنے والوں اور گانے والوں کے لیے بہت مفید دعا ہے ٹانگوں کے ازلات کی اصابی دردوں میں مفید ہے یہ درد رات کو سوتے ہوئے اور سرد مرتوب موسم میں بڑھ جاتی ہے آواز کے بیٹھ جانے اور بند ہو جانے میں یہ بہت شوہرت رکھتی ہے دن کے بارہ بجے دردوں کا بڑھنا اس دعا سے تعلق رکھتا ہے یہ دعا ہڈیوں کے گلنے سڑنے اور کینسر میں مفید ہے کرکری ہڈیوں کے السر میں یہ بہت شاندار نتائج دکھاتی ہے اسی طرح یہ جلد کے کینسر اور اندرونی جلیوں کے کینسر میں بھی مفید ہے ارجنٹم مٹیلیکم رہم کے مو کے کینسر میں بہت کامیابی سے استعمال ہوتی ہے اگر ٹانگوں میں درد ہو اور اصل وجہ معلوم نہ ہو سکے تو ارجنٹم مٹیلیکم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے وقت سے پہلے بڑاپے کے اثار ظاہر ہونے پر یہ سارسہ پریلا کی طرح کام کرتی ہے استواہ کو عموماً تیس اور دوستوں کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے تیس کی طاقت کو دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں